اسلام علیکم کیسے ہو سب ٹھیک ہو جیسے کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی تھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پاکستان سے ترکی کیسے آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ترکی سے یورپ آنے کے راستے ہیں ان سب کے بارے میں بتاؤں گا اور جس راستے سے میں ہوں میں آپ کو اس راستے کر اس راستہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ترکی سے ادھر آنے کے تین راستے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے ترکی اسی تک آنے کے تین راستے ہیں ایک تو ادھر شیپ والی گیم ہوتی ہے جو کہ سمندر سے لگاتے ہیں وہ لگا لو وہ بھی ادھر جنر سے بات کرنی پتی ہے لیکن اس گیم میں جو اس ڈینکی ہوتی ہے نا اس کو گیم بولتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے ہیں ڈینکی لگا لو اس ڈینکی میں ایسا ہوتا ہے کہ سات دن سات دن اور سات راتیں سمندر میں رہنا پڑتا ہے اس گیم میں سمندر میں رہنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ کنی اس ڈینکی نہ یقینتρο اسنا ہوتا جو بھی کرنا استے کرنا ہے سمندر کے اندر کرنا ہے ایک راستہ یہ ہو گیا اور ایک راستہ ہے جو ترکی سے یونان جاتی ہے ترکی سے یونان جاتی ہے وہ لگا لو وہ بھی ڈینکی لگانی پڑتی ہے ترکی سے یونان جانے کی وہ مطلب وہ بھی ا اجینٹ سے بات کرنی پڑتی ہے اس میں کچھ ایک دو دن پیدل چلنا پڑتا ہے تو عبارہ کھائی بہت ساتھ کھائی بہتá ہیں اس کے بعد، اب جنان پہنچنے کے بعد جنان سے پھر آپ کو سربیاً کی ڈینک لگانا پڑتی ہے یہ سربیا میں بھیانا پڑتا ہے آپ کے بعد سربیا بیانا کے بعد بوسٹ پھر دینک لگانا پڑتی ہے جنان سے اس کے پر سطور abgeن ساتھ NEap آگئی بھی آپ ایزلی پی LIVE پر آگئی بھی دو تین دن پیدل چلنا پڑتا ہے اس کے بعد گاڑی اٹھاتی ہے سربیا لے جاتی ہے لیکن سربیا کے بعد جب آپ بوسنیا جاتی ہو سربیا بوسنیا یہی لگا لوگ وہ سیم ہی ہے اس میں مطلب بورٹ کروز کے جانے میں اتنا زیادہ وہ پروبلم نہیں ہوتا آپ بوسنیا ہو نا تو بوسنیا سے بھی آپ جا سکتی ہو یورپ کسی کنٹری اتلی کہیں بھی جانا ہے لیکن سربیا سے بھی جا سکتی ہو ابھی بوسنیا اور سربیہ سے ان دونوں میں کیا فرق ہے سربیہ سے اگر آپ جاتی ہونا ادھر آپ کو ایک دو دن پیدا چلنا پڑے گا لیکن ادھر پیسے بہت لگیں گے اٹھلی جانے کے اجانٹ پیسے بہت لیتے ہیں اچھے خسے پیسے لیتے ہیں مطلب 8-9 لاکھ پاکستانی لے لیتے ہیں اگر آپ بوسنیا جاتی ہونا اگر آپ بوسنیا سے جانا چاہتی ہونا کسی یورپ میں دینکی لگانا چاہتی ہو تو ادھر سے آپ کے پیسے کم لگیں گے مطلب 2 لاکھ پاکستانی کم سے کم 2 لاکھ ادھر سے بھی لگ جاتا ہے لیکن ادھر یہ ہوتا ہے آپ کو 20 دن 25 دن پیدل چلنا پڑتا ہے 20-25 دن کم سے کم بھی 15 دن سے نیچے نہیں آپ کو 15 دن تو اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو 15 دن آپ کو ادھر ضرور پیدل چلنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ لگ جائیں تو 25 دن بھی لگ جاتے ہیں ابھی آپ کو اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی سربیا اور بوسنیا میں کیا چیز ہے سربیا میں چلنا کم پڑتا ہے ایک دو دن میں بندہ یورپ پہنچ جاتا ہے اگر اس کی قسمت اچھی ہو لیکن اس در پیسے اچھے کھاسے لگتے ہیں بوسنیا میں پیسے کم لگتے ہیں لیکن اس در پیدل چلنا پڑتا ہے اس در سب پیدل کی دنگی ہوتی ہے یہ دوسرا راستہ تھا پہلے والا راستہ تھا شیف والا یہ دوسرا راستہ تھا ابھی آپ کو ایک اور راستہ بتاتا ہوں اس راستے سے پاکستانی کم آتے ہیں آتے ہیں لیکن بہت لوگ کم آتے ہیں اس راستے سے افغانی پتھانت زیادہ آتے ہیں میں خود اس راستے سے آنا ہوں یہ راستہ ترکی سے پڑ جاتا ہے بلگاریا بلگاریا سے سربیا یہ اس لیے کچھ لوگ اس طرف سے رسک نہیں لیتے کہ بلگاریا بہت ہی بہت ہی لگا لو سکت کرتی ہے اگر ادھر وہ پکر لینا تو بندے کا بہت برا حال کرتے ہیں مارتے ہیں کافی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اس کو پھر واپس ترکی پھینک دیتے ہیں تو میں نے ادھر سے لگائی میں نے بولا ادھر سے تھوڑا نا ادھر سے ویسے اس لیے میں نے اس طرف سے ڈینکی لگائی تھی کیونکہ اس طرف سے کافی ڈینکی جو لوگ میرے دوست گئے تھے میں نے سوچا تھا میں بھی اس طرف سے رسک لیتا ہوں تو اس طرف سے ہوتا یہ ہے جب آپ کو بلگاریا جاتے ہونا بلگاریا میں آپ کو چھے سے سات دن پیدل چلنا پڑتا ہے بورڈر پہ چھے سات دن آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے چھے سات دن کے بعد آپ کو پھر سے گاری رہاتی ہے بلگاریا کا ایک شہر ہے جس کو سوفیا بولتے ہیں اس کا کیپٹل شہر ہے آپ کو اس شہر میں لے کے چلے جاتے ہیں اس شہر میں اگر آپ پکڑے جاتے ہو تو آپ کو پندہ دن اندر رکھے پھر اس کے بعد سٹے دنیں گے بولیں گے یہاں سے نکل جاؤ لیکن آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرتے اگر اگر نہیں بھی پکڑے جاتے تو پھر سے آپ نے جو ترکی میں جنڈ بات کی ہوتی ہے سب کچھ ہوئی کرتا ہے پھر سے آپ کو ادھر سے وہ گاری اٹھاتی ہے وہ آپ کو سربیا کے بورڈر پہ لے جاتی ہے سربیا کے بورڈر پہ آپ کو پھر سے تین چار دن پیدل چلنا پڑتا ہے تین چار دن اس کے بعد آپ سربیا پہنچ جاتے ہو سربیا سے آپ کو گاری اٹھا کے پھر سربیا کا جو کیپٹل شہر ہوتا ہے جس کو بیل گریڈ بولتے ہیں آپ کو ادھر بیل گریڈ میں جا کے وہ چھوڑ دیتی ہے گاری اس کے بعد اجینٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے اجینٹ بولتا ہے اللہ حافظ آپ کو جانا جانا ہے آپ آپ جائیں اجینٹ کا کام یہی ہوتا ہے آپ کو بیل گریڈ میں پنچانا ابھی آپ ادھر سربیا پہنچ گئے ابھی بات ختم نہیں ہوئی سربیا میں جا کے بھئی ادھر آپ کو ادھر ازاد کیمپ ہوتے ہیں لیکن بھئی ادھر کے ازاد کیمپ میں آپ کو کیا بتاؤں ایسی بول سکتا ہوں ادھر کے ازاد کیمپ دوزک سے بھی زیادہ بتر ہوتے ہیں ادھر بہت برا ہوتا ہے ادھر کیمپوں میں ادھر میں آپ کو کیا بتاؤں سردی ادھر اتنی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اوپر سے لڑائیں جگڑے ہر روز کسی پاکستانی نے افغانی کو مار دیا خنجر کسی افغانی نے پاکستانی کو مار دیا ایسے ہر روز کیا بھی کسی پاکستانی نے بنگالی کو مار دیا کبھی بنگالی نے کسی ہر روز ادھر ایسی خونکھرابا ہوتا رہتا ہے تو ادھر رہنا بھئی میں دو تین دن را تھا لیکن میں نے کانو میں نے بولا میں اس پہ ادھر زیادہ اور نہیں رہوں گا تو ادھر رہنا بہت مشکل ہے سربیا بوسنیا میں تو اس کے بعد میں نے ایسا کیا سربیا سے سربیا سے دو تین دن رہا میں نے سربیا سے پھر سے ادھر سے ڈینکی لگا دی میں بوسنیا نہیں گیا کیونکہ بوسنیا مجھے پتہ تھا چلا جاتا تو ادھر پتہ رہا بیس دن پیدل چلنا پڑتا تھا تو ادھر سربیا میں تھوڑی پیمنٹ زیادہ تھی تو میں نے یہ چوچا ادھر سے رسک لیتے ہیں تو بوسنیا جا کے کیا کرنا ہے تو میں نے ادھر سے رسک لیا ایک بار میں گیا پکڑا گیا اور دوسری بار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں پہنچ گیا پہلی نہیں تو دوسری ٹرائی میں میں پہنچ گیا تھا وہ اب یہ ہوتا ہے سربیا سے لے کے جاتے ہیں رومانیا کے بورڈر پہ رومانیا کے بورڈر پہ ایک دن پیدل چلنا پڑتا ہے اس کے بعد رومانیا سے پھر لے کے جاتے ہیں ہنگری کے بورڈر پہ ہنگری کے بورڈر پہ پھر سے ایک دن چلنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک دن چل کے بعد جو ہنگری بورڈر کروز کرتے ہیں پیدل چل کے اس کے بعد پہلا نہیں تو دوسرا روڑ آتا ہے اس روڈ پہ گاڑی اٹھاتی ہے جو کہ سیدھا آپ کو جا کے چھوڑ دیتی ہے اسٹریا یا پھر اٹلی اسٹریا جو بھی وہ بھی یورپ کی کنٹری ہے تو اگر ادھر بھی آ پہ آ جاتے ہو تو سمجھو آپ یورپ آ گئے اٹلی بھی جہاں پھر جانا چاہاں ادھر سے ٹکٹ کروا کے آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں جا سکتے ہو تو وہ گاڑی آپ کو اسٹریا چھوڑتی ہے یا پھر اٹلی چھوڑتی ہے تو یہ آپ کا سفر ہوتا ہے بھئی ادھر سے لے کے ادھر تک تو یہ تھے ترکی سے یورپ آنے کے تین راستے اگر کچھ اور بات آپ نے پوچھ نہیں ہو تو میں اپنی انسٹاگرام کے ایڈی نیچے منسن کر رہوں کچھ بھی آپ انسٹاگرام پہ مجھے میسی کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈینکی کے متعلق کچھ بھی چیز اگر آپ نے پوچھ نہیں ہونا تو کچھ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں